حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا بکار آپ سے ہے بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہا یہ عرض مدینہ کہا میری ہستی کہا یہ عرض مدینہ کہا میری ہستی یہ حضوری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میں نے جب سرکار سے پوچھا رتبہ چادر والے کا تو آپ نے فرمایا کہ بس بات بنی ہے صدقہ چادر والے کا میں نے جب سرکار سے پوچھا رتبہ چادر والے کا فرمایا بس بات بنی ہے صدقہ چادر والے کا اور فقط اسی محفل میں ان کا ذکر نہیں ہوتا یارو فقط اسی محفل میں ان کا ذکر نہیں ہوتا یارو فرش سے لے کر عرش تلق ہے چرچہ چادر والے کا اور آج بھی اگر کسی نے دیکھنا ہے تو کہاں ہے کہ آج بھی ان کے فیض کا چشمہ اُبل رہا ہے اس در سے آج بھی ان کے فیض کا چشمہ اُبل رہا ہے اس در سے لآسانی سرکار میں دیکھا جلوہ چادر والے کا لآسانی سرکار میں دیکھا جلوہ چادر والے کا لآسانی سرکار کی نسبت کا اعزاج ذرا دیکھو بے رنگوں پہ رنگ چڑا ہے پختہ چادر والے کا اور میں سب کی طرف سے سب کی طرف سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ آج بھی زندگی گزر رہی ہے ان کی کرم نوازی سے الحمدللہ میں قسم خواہ کے یہ ارز کرتا ہوں کہ آج بھی زندگی گزر رہی ہے ان کی کرم نوازی سے حشر کے دن بھی ہم پر ہوگا سایا چادر والے انشاءاللہ میرے مرشد کا کرم ہے کہ حشر کے دن بھی ہم پر ہوگا سایا چادر والے کا اور ناز کرے ملتان کی دھرتی تجھ کو یہ عزاز ملا ناز تکر ملتان کی دھرتی تجھ کو یہ عزاز ملا کہ تیرے ماتھے کا جھومر ہے روزہ چادر والے کہ تیرے ماتھے کا جھومر ہے روزہ چادر والے کا اور آج مجھے الطاف یقین ہے آج مجھے الطاف یقین ہے کہ محفل میں وہ آئیں گے یہ راستیں صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اہل دل دل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں کیونکہ آج موسم بڑا سہانہ ہے آج موسم بڑا سہانہ ہے کیونکہ میرے ماہ جبی نے آنا ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ پھول کلیاں جناب رہنے دو پھول کلیاں جناب رہنے دو ہم نے راہوں میں دل بچھانا ہے آج موسم بڑا سہانہ ہے کیونکہ میرے ماہ جبی نے آنا ہے اور ان کے آنے سے ہوگا کیا توجہ چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے روشنی ہوگی ان کے آنے سے چاندنی ہوگی ان کے آنے سے تازگی ہوگی ان کے آنے سے روشنی ہوگی یہ چراغہ تو بس بہانہ ہے کیونکہ میرے ماہ جبی نے آنا آج موسم بڑا صبح آنا اور آج مجھے الطاف یقین ہے محفل میں وہ آئیں گے بلکہ یقین کی حد یہاں تک پہنچ چکی آج مجھے الطاف یقین ہے محفل میں وہ آئے ہیں آج مجھے الطاف یقین ہے کہ محفل میں وہ آئے ہیں اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں جلوہ چادر والے کا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں چلوہ چادر والے کا شہنشاہِ عاظم سرا پائے راہ مر میرے کملی والے تُو سب سے جدا ہے شہنشاہِ عاظم سرا پائے راہ مر میرے کملی والے تُو سب سے جدا ہے نہیں تیرا سانی کوئی کل جہاں میں تیری زاد آقا ورا الورا ہے شہنشاہِ عاظم سرا پائے راہ مر میرے کملی والے تُو سب سے جدا ہے اے سارے جہانوں کا سردار آقا اے سارے جہانوں کا سردار آقا اے سارے جہانوں کا سردار آقا تُو مالک سبھی کا تُو مختار آقا چُکے تیرے آگے چُکے تیرے آگے اے سارے زمانے کہ باد از خدا تُو ہی سب سے بڑا ہے چُکے تیرے آگے اے سارے زمانے کہ باد از خدا تُو ہی سب سے بڑا ہے بڑا محترم ہے گھرانا تمہارا بڑا محترم ہے گھرانا تمہارا اے منگتا یہ سارا زمانہ تمہارا بڑا محترم ہے بڑا محترم ہے گھرانا تمہارا اے منگتا یہ سارا زمانہ تمہارا نبی ہو ولی ہو کے شاہ و سکندر نبی ہو ولی ہو کے شاہ و سکندر ہاتا من میں سب کے تمہاری عطا ہے اے نبی ہو ولی ہو کے شاہ و سکندر ہاتا من میں سب کے تمہاری عطا ہے اے رحمت اچھائی تیری کل جہاں پر اے رحمت ہے چھائی تیری کل جہاں پر حکومت ہے تیری زمین آسمان پر اے رحمت اچھائی تیری کل جہاں 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 پر ایک جہاں پر اچھائی کل جہاں پر اے رحمت اچھائی تیری کل جہاں پر اچھائی کل جہاں پر شقدموں کے دھوبر میں دیکھے سمندر ہے صفتوں کا مالات حق ساری اندر کہ سیرت کو دیکھوں یا صورت نورانی وہ سیرت کو دیکھوں یا صورت نورانی تیری ہر عدا میں خدا ہی خدا ہے وہ سیرت کو دیکھوں یا صورت نورانی تیری ہر عدا میں خدا ہی خدا ہے اے شہنشاہِ عاظم سراپاِ رحمت میرے کملی بادی تُو سب سے جدا ہے اے مہتاج تیری یہ ساری خدا ہے مہتاج تیری یہ ساری خدا ہے کی ہر شہنشاہ نے تمہاری گدائی یہ ساری خدا ہے کی ہر شہنشاہ نے تمہاری گدائی ملی بھیک جن کو شہا تیرے در سے ملی بھیک جن کو شہا تیرے در سے زمانہ انہی کے قدم چومتا ہے ملی بھیک جن کو شہا تیرے در سے زمانہ انہی کے قدم چومتا ہے پھیلائے دامن ہے آتے سوالی پھیلائے دامن ہے آتے سوالی نہیں تیرے در سے گیا کوئی خالی شہنشاہ آتے در سے گیا کوئی خالی اے شخیوں کے سلطان جو نہ مانگا وہ بھی عطا کر دیا ہے اے شخیوں کے سلطان جو نہ مانگا وہ بھی عطا کر دیا ہے اے شہن شاہِ آزم سرا پائے راہم میرے کملی بادے تو سب سے جدا ہے زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں کہ جب سے میں ان کا جدا ہو گیا ہوں زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں کہ جب سے میں ان کا جدا ہو گیا ہوں رہوں تا عبد میں کدا ان کے در کا شکیل میری تو یہی التجا ہے شکیل میری تو یہی التجا ہے شہن شاہِ آزم سرا پائے راہم میرے کملی بادے تو سب سے جدا ہے چادر والا سیونی دے دا پلوی چتار چادر والا سیونی دے دا پلوی چتار چادر والا پلوی چتار پد بختان دے بخت جگاوے مانے انوں بھی سینے لائے اے پاپریانو بھی یارو بیٹھو کرتا پیار جادر والا سینیونی دےنا پل بھی چتار جادر والا بد بختان دے بخت جگاوے مانے انوں بھی سینے لائے اے پاپریانو بھی یارو بیٹھو کرتا پیار جادر والا سینیونی دےنا پل بھی چتار جو بھی اپد در تو مگتا رنگ لسانی سپنوں رنگتا جو بھی اپد در تو مگتا رنگ لسانی سپنوں چڑتا نظر کرم دےنا لہوے کو بیٹھو کرتا پیار جادر والا سینیونی دےنا پل بھی چتار جادر والا سینیونی دےنا پل بھی چتار جو بھی اس دے درتے ہوتے جلبے رب دے نظری آنتے جلبے رب دے نظری آنتے چادر والا سیونی دیں گا کلوی چیتار چادر اس دی نوری نوری ہر دم رہن دے وچ حضوری ہر دم رہن دے وچ حضوری عبدگردے باروی نوری سب کلسار چادر والا سیونی دیں گا پلوی چیتار چادر والا سیونی دیں گا سخی سلطان چادر والی سرکان چادر والا سیونی دیں گا پلوی چیتار اعوذ بالاحمد شہید وان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہدو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہدو انہ محمد رب دو رسول تمام صحابہ اکرام ہمارے پیشوار ہیں جنتی ہیں دین کے رہبر ہیں اللہ تعالی نے تمام خزانوں کی کنجیاں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا فرمائیں اور آپ نے جتنا چاہا اپنے امتیوں کو اتا فرمائیں جب تک زندہ رہیں گے اس عقیدے پر قائم رہیں گے یا اللہ میری سب گناہوں سے توبہ 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 اللہ معاف کر با توبہ قول فرمائے اپنی پناہ دمیش کر آپ دین دنیا بہتری فرمائے اپنی حربیب پاگ دیس چیپ پکی دائمی غلامی اتا فرمائے اور سرات مستقیب پر دائمی استقامت اتا فرمائے نیک دلی مرادہ پوریاں فرمائے اللہم معاف اللہ کا ذکر آپ کا پہلا عظیفہ ہے چلتے پھر تے سانس میں اللہ اللہ اسرہ لینا اور اپنے مرسل سے اللہ کے اسم اس طرح حصول کرے گے پیشانی پر لاکھے دل پر ضرب لگاتے ہیں باقی سانس میں چلتے پھر تے دوسرا عظیفہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ آپ نے بیس بیس مرتبہ چوبیس گھنٹوں میں ایک بار آپ پڑھ لیں جب بھی آپ باوضو ہو اور صبح شام کی تصویحات ہیں اگر اس وقت نہیں ہو سکتی تو کسی بھی وقت اسے پورا کر لیں پانچ مازیں پبندی سے لازمی پڑھنی ہے اگر کسی وقت رہ جاتی ہے تو اسے قضا کر کے پڑھ لیں چھوڑے رہیں ٹھیک ہے اللہ بیتری کرے اللہ سب دیتے اصلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة و السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رحمت العالمین السلام علیکہ یا سید السقلین السلام علیکہ یا شفی المزنبین السلام علیکہ یا نور من نور اللہ السلام علیکہ یا سیدنا محمد رسول اللہ وعلى آلکا وعلى صحابکا یا حبیب اللہ میرے آفا مولمہ فرما دیجئے تمام سلسلہ والوں کی محمد روز رکھنے والوں کی دستگری فرما دیجئے اپنی کناہت بچ کرنی ہے اللہ جللہ افشانہ اپنا قرب خاص اطاف فرما دیجئے حق کے حضرت ازواج متحرات